موسیقی آج میں جس مقام کو آپ کے چشمے نظر کرنے جا رہا ہوں یہ مغلیہ دور میں بننے والی آخری عمارتوں میں سے ایک مقبرا ہے یہ شرف النساء کا مقبرا ہے ہمارے کلزم میں کوئی ایسا گورے نیا پھر پیدا نہیں ہوا پھر کسی ماں نے اس جیسی نیک بیٹی کو جنم نہیں دیا یہ اس شہزادی کا مقبرا ہے جس نے دنیا کی بجائے دنیا بنانے والے سے دل لگانا زیادہ بہتر سمجھا شہزادی شرف النساء مغل بادشاہ محمد شاہ کے صوبہ دار حباب زکریہ خان کی بیٹی تھی اس علاقے کا نام بھی انہی کی والدہ بیغم جان کی نسبت سے رکھا گیا اس بجائے سے جس علاقے کو بیغم پورا کہا ذاتا ہے شہزادی ایک نیک فطرت اور دیندار خاتون تھے یہاں پر ایک بہت بھی خمصورت دلکشی باغ ہوا کرتا تھا تاریخی کتابوں کے مطابق اس باغ میں بارہ دری اور بہت سارے خوز ہوا کرتے تھے شہزادی نے یہ چپترہ اپنی عبادت کے لئے تعمیر کروایا تھا وہ زہر کی نماز کے بعد اس بات میں تشریف لے آتی اور گروبِ آفتاب تک اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے رہتی انہوں نے یہ چپترہ اس طرح تعمیر کروایا کہ اس چپترے کے اوپر بنائے کے کمرے تک جانے کے لئے وہ لپڑی کا زینہ استعمال کیا کرتی تھی عبادت کے قائم ہمہ وقت ان کے پاس ایک شمشیر بھی رکھی ہوتی تھی جب وہ چپترے میں موجود ہوتی تھی تو کسی کو بھی اس ٹائم چپترے میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اس شہزادی کو سرو کے درک سے بہت لگاؤ تھا اسی درک کی نسبت سے اپنے چپترے کے گرد سرو کے درک کے نقشوں نگار کروائے جو آج بھی واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں اور ان کی وفات کے بعد ان کی والدہ کے حکم پر انہیں اسی چپترے میں دفن کیا گیا البتہ اس مقبرے کی حالت کافی خستہ ہو چکی ہے اور باگ کا نام و نشان بھی کہیں کھو گیا ہے البتہ اس مقبرے میں لگائے جانے والے قیمتی پتھروں کو دیکھ دور میں اتار لیا گیا اور قبر کے پاس رکھی گئی اس قلبار کو بھی چرا لیا گیا جو ہما وقت ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی تو کیسے لگی آپ کو اس نیک سیرت شہزادی کی داستان اب مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی نئے مقام پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھوڑے گا ملتے ہیں کسی نئے ملتے ہیں v